مذہب یا قوم کا نام نہیں تھا بلکہ ایک جورافیائی حد کا نام تھا اور اس کی حدود میں رہنے والے تمام لوگ بھی ہندو کہلانے لگے اور اس کی حدود میں رہنے والے تمام لوگ بھی ہندو کہلانے لگے یہ پیراگراف آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نیا پیراگراف لکھیں بعض روایات میں بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ لفظ ہندو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے مضبوط ہو جانے کے بعد بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ لفظ ہندو ہندوستان میں برطانوی اقتدار کے مضبوط ہو جانے کے بعد سیاسی اغراض و مقاصد کی خاطر دانستہ اپنایا گیا سیاسی اغراض و مقاصد کی خاطر دانستہ اپنایا گیا اس کے اپنانے کا مقصد ہندوستان کے مختلف طبقات ہندوستان کے مختلف طبقات اور قومیت کے لوگوں کو مختلف طبقات اور قومیت کے لوگوں کو ایک قوم کے نام پر ایک قوم کے نام پر مجتمع کر کے مسلمانوں کے مقابلے میں ایک نئی قوم اُبھارنا تھا مجتمع کرتا